تو عارف سب آج پھر یہ جو بینچ ٹوٹ گئے ہے چیف جسٹس اس پر برہم بھی ہوئے کہ جی حکومت پھر بینچ کو متنازے بنانا چاہتی ہے حکومت اور عدلیہ میں جو بینچ کی تشکیل کو لے کر ایک بار پھر ہم محاضرائی کی کیفیت دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا آگے جا کے کیا دیکھتے ہیں آپ دیکھیں صورت تیال اس طرح کی ہے کہ عکومت نے پہلے دن سے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ آئین کے برقس ہے تارے کا سارا دیا ہے کیونکہ اور جس طرح کی ڈوین انہیں مل گئی عدلیہ میں یہ بہت بڑی غنیمت ہے اور عدلیہ کے ممبران یہ بالکل سمجھنے سے قاسد ہو چکے ہیں کہ اس کا آلٹی میڈ نقصان کیا ہو کسے ہوگا اس کا آلٹی میڈ نقصان سارے ادارے کو ہوگا اور سارے ادارے کا نقصان پورے پاکستان کو ہوگا کہ جس ملک میں عدلیہ نہ رہے جس ملک میں آزاد عدلیہ کا تصور ختم ہو جائے اس ملک کی اپنی آزادی جو ہے وہ خسرے میں پڑ جاتی ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت نے پہلے دن سے جتنے فیصلے تھے عدلیہ کے وہ نہیں مانے اور چوبہ بلکہ اب اس پہ اطرار رہے ہیں کیونکہ ایسا کبھی سنا نہیں تھا اور ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ عدالتیں فیصلے کریں اور وہ وہاں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اور پارلیمنٹ بھی جو نامکمل ہے وہاں بیٹھ کے قراردادیں پاس کریں ان کے خلاف کفتگو کریں اور حرزہ سرائی کریں اور عدلیہ کو اتنا بے بس کر دیا جائے کہ ان کے دروازے کے اوپر آکے انہیں کہا جائے کہ ہم آپ کے گھروں کے اندر گھس کر آپ کو باریں گے اور عدلیہ کو گالیاں دی جائے اور عدلیہ بات نہ کر سکے کسی کو بلا نہ سکے تو انہیں عدالت میں تو ایسی صورتحال میں حکومت کی پوری کوشش یہ ہے کہ چودہ مئی کے فیصلے کی طرح یہ پرکہ انہوں نے کہہ دیا یہ تو میں تو سمیتا ہوں کیس کے بعد مجھے جسٹس پرکڑے کا لفظ زیادہ بہتر لگتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ بھی عدالتوں کو بند کر دینا چاہیے تھا حکومت کی اس بیان کے بعد کہ جب انہوں نے کہا جی کیس کا آشن بھی وہی ہوگا جو پہلے چودہ مئی کے فیصلے کا ہوا تھا تو گویا انہوں نے اعلان بغاوت کیا حکومت دے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ تسلیم نہیں کریں گے تو ایسی صورتحال میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ دیکھ لے ہیں کہ پہلے دن انہوں نے کہا اسی جائے سے آپ نے کہ بھی کوئی اتراز ہے میرا یہ رشتے دار ہے اس وقت انہوں نے کہا جی نہیں کبھی ایسا عدالتوں میں ہوگا ہے کہ ایک دن آپ اتراز ختم کرتے اور اگرے دن دوبارہ اٹھاتے ہیں وہ اٹھایا ہی صرف بچھتی ہے گیا کہ یہ ٹائنگ بہت کروشل ہے ایک دن رہتا ہے فرکنگ ڈیس اس کو اس سے پار کریں کل بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید یعنی کوئی اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہو کہ جس سے التواہ ہو اور مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ فیصلہ نہ ہو سکے اور اس میں کاروائی شروع ہو جائے یہاں آرمی ایک کے تحت اور آرمی ایک کورس کیوں ایمیلٹی کورس کوئی شروع کر دے کام جہاں تک فرما رہے تھے میرے دوست کہ برگیریر صاحب کہ جی اس معاملے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بات یہ نہیں ہے بات چیزی یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی کو اس طرح کے کاموں میں اس لیے نہیں آنا چاہیے کہ وہ پاکستان کی محافظ ہے اور سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں عدالتیں متنازع ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ وہ فیصلے کرتی ہیں اور فیصلے سیاست کیا ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں تو کی جانے یار امیرہ روٹی بندہ کھا جان دیے یونان میں کشتی الٹنے کا علم ناک حادثہ اداس آنکھیں چہروں پر مایوسی دلوں میں اب بھی پیاروں کے بد جانے کی آس غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک 68 فیصد عوام نے کشتی حادثے کی پل پل کی خبر سے جڑے رہنے کے لیے دیکھا صرف بول نیوز کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل